فیل کے بعد ہمارا جو ڈیکس ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہے فیل ماضی ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے وہ فیل ماضی شروع ہو رہا ہے اور فیل ماضی کی سب سے پہلی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ایسا فیل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا تعلق زمانہ ماضی سے ہو تو وہ فیل فیل ماضی کہلاتا ہے ہم نے فیل کے تین اوزان پڑے تھے تین ڈائیاں پڑی تھی جس میں سب سے پہلی تھی فعالہ پھر فائلہ اور فعولہ یہ تینوں کی تینوں ماضی کی ڈائیاں ہیں ماضی کے اوزان ہے جس اس کے وزن پر جتنے بھی سیگے ہم لائیں گے جتنے بھی فیل لائیں گے اس میں مننگ سوہ ماضی کا پایا جائے گا یعنی کہ جو بتائے گا کہ یہ کام ہو چکا ہے اگر کوئی شخص کسی کو مار رہا ہو تو میں فعالہ کے وزن پر اگر زارہ بہ کہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے مارا اب اس کے جو اوزان ہے اس کے ایک ایک اگزیمپل چیک کرتے ہیں فعالہ کے وزن پر زارہ بہ زارہ بہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا اور فعالہ کے وزن پر ہے سامعہ اور سامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ماضی کا ہی میننگ نظر آ رہا ہے اس نے سنا کب سنا ماضی میں سنا پاسٹ میں سنا اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں تو ہم اس میں کہیں کہ وہ سنتا ہے یا پھر فیوچر کی بات کریں تو اس میں ہم اس کی ٹرانسیشن کریں گے وہ سنیں گا لیکن ماضی کا تو ہوگا کہ جو مقام ہے وہ پاسٹ میں ہو چکا فعالہ زعوفہ اس کی اگزیمپل ہے زعوفہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کمزور ہوا زارہ بہ اس نے مارا سامعہ اس نے سنا زعوفہ وہ کمزور ہوا یہ تینوں فیل ماضی کی اگزیمپلز ہیں اب اس کی کچھ مزید قوائد دیکھتے ہیں اس کا سب سے اہم قائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہوتا ہر فیل کا فائل ضروری ہوتا ہے فائل کسے کہتے ہیں سبجیکٹ کو یعنی اگر کسی فیل کے کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو وہ فیل کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیل کا فائل لازمی ہوتا ہے اردو لینگویج میں جب آپ استعمال کرتے ہیں یا انگلیش میں تو آپ کہتے ہیں گیا گیا تو کوئی ایک جملہ نہیں بنتا وہ گیا تو وہ اس میں کیا ہے فائل وہ سبجیکٹ ہے اور گیا کیا ہے فیل ہے ہی وینٹ انگلیش میں اس کو پڑھیں گے ہی وینٹ تو ہی کیا ہوگا سبجیکٹ اور وینٹ کیا ہوگا ورب یہ اس نے مارا تو جو اس ہے وہ فائل ہے مارنا کیا ہے فیل وہ بیٹھا وہ کیا ہے سبجیکٹ اور بیٹھا کیا ہے ورب ہے تو عربی میں اس کی یعنی عربی میں اس کی ٹرانسلشن کرے تو وہ گیا کی ٹرانسلشن کیا ہوگی زہابہ اس نے مارا یا وہ زہابہ وہ گیا اب دیکھیں اس میں الگ سے آپ کو پروناؤن نظر نہیں آرہا بلکہ فیل کے اندر ہی اس کا پروناؤن چھپا ہوا ہے ضمیر کو ضمیر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ ضمیر فیل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے ضمیر جو ہے کسی کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم نے کہنا ہو کہ خالید گیا پھر تو الکس اس کا نام آئے گا نا زہابہ خالدن لیکن اگر پروناؤن ہو پروناؤن فائل ہو تو وہ پھر فیل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے جیسے اس نے مارا زارہ با اے کی لفظ استعمال ہوا ہے اسی کے اندر اس کا پروناؤن بھی یوز ہو گیا ہے جالہ سا وہ بیٹھا اسی لیے تو سیگے یاد کیے جاتے ہیں گردان یاد کی جاتے ہیں کیونکہ گردان کے بدلنے سے پروناؤن چینج ہوتے ہیں جیسے سے پروناؤن چینج ہوتے جائیں گی فیل کی بناوٹ بھی چینج ہوتی جائے گی تو اسے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ فیل کے اندر کون سا پروناؤن چھپا ہے اور اس کا فائل کیا ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے تو بات کیا ہمیں سمجھ میں آئی قائدہ کیا ملا کہ کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہوتا ہر فیل کا فائل لازمن ہوتا ہے دوسرا قائدہ کہ فائل کبھی اسم ضمیر کے صورت میں فیل کے اندر پشیدہ ہوتا ہے جیسا کہ زہابہ اور پھر زہرابہ اور کبھی اسم ظاہر کے صورت میں جملے کے اندر ہی پشیدہ ہوتا ہے مثلا ہمارے پاس دو سنٹینس ہیں لڑکا گیا تو لڑکا جو ہے اس میں فیل اس میں جو فائل ہے وہ الگ سے بتا دیا گیا ہے یہ اسم ظاہر ہے اور وہ گیا یعنی وہ جو ہے پرونون ہے یہ فیل کے اندر پشیدہ ہوگا جب اس کی ٹرانسلیشن کرے گی نا زہابہ اب اس کا زہابہ آئے گا تو زہابہ میں فائل فیل کے اندر پشیدہ ہے زہابہ خالدن میں فائل اسم ظاہر کے صورت میں جملے کے اندر موجود ہے تیسرا قائدہ سمجھ میں یہ آیا کہ عربی زبان میں زمیر کا مفہوم یعنی جو پرونون ہے اس کا مفہوم فیل کے اندر پشیدہ ہوتا ہے مثلا زہابہ تو زہابہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ گیا تو اس کا پرونون اس کے فیل کے اندر ہی پشیدہ ہے ہم تین ضروری باتیں ہیں اس کو ہم نے ذہن میں رکھ رہے ہیں ہاں کبھی کبھار آپ کو الگ سے ہوا زہابہ بھی ملے گا لیکن وہ کیوں آئے گا اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس میں ہم بحث پڑھیں گے لیکن ابھی آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ زہابہ کے اندر ہی اس کا فائل موجود ہے ہوا الگ سے جب لگائیں گے تو اس کی کیا ریزن ہوگی وہ نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے ابھی بس یہی آپ نے یاد رکھنا ہے اب فائلہ کے وزن پر استعمال ہونے والے فیلم ماضی کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زہابہ کے وزن پر استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے جعالہ جعالہ کا کیا مطلب ہے اس نے بنایا جعالہ پھر خلقہ اس نے پیدا کیا زہرہ اس نے ظاہر کیا اب تینوں میں آپ دیکھیں کس کے کام کرنے والا اس فیل کی اندر ہی موجود ہے فائلہ کے وزن پر دوسری ڈائی دوسرا وزن فائلہ کے وزن پر آنے والے کچھ افعال قابلہ اس نے قبول کیا فارحہ وہ خوش ہوا اور پھر عاملہ اس نے عمل کیا پھر اسی طرح فائلہ کے وزن پر استعمال ہونے والے کچھ افعال نمبر ون کابورہ کابورہ وہ بڑا ہوا خابوسہ وہ نپاک ہوا اور پھر اسی طرح زعوفہ وہ کمزور ہوا یہ تین ڈائیاں ہیں تینوں کی اگزیمپلز ہیں اس پر آپ خود بھی دیکھئے گا کہ مزید آپ کو کچھ افعال ملیں گے ایک دفعہ پھر اگین ان کو دیکھ لیتے ہیں فائلہ فائلہ کے وزن پر ہے ظاہر خالقو جعلہ اب آپ کی پاس اسائیمنٹ ہے یعنی ابھی بتائیں آپ اگر آپ کے پاس اس کی مزید اگزیمپلز اپنے قرآن میں دیکھیں یا آپ کے ذہن میں ہو کہ جو اس کے وزن پر فائلہ کے وزن پر کوئی ورڈ بتائیں بلکل واجدہ اس نے پایا رول نمبر زیرو فور آپ بتائیے کہ فائلہ کے وزن پر مزید ایک فیل جی داخلہ سجدہ بلکل سجدہ اس نے سجدہ کیا داخلہ وہ داخل ہوا عمالہ ذہبہ وہ گیا جالہ سا وہ بیٹھا نیکسٹ فائلہ کے وزن پر فائلہ کے وزن پر دیکھئے قابلہ ہے قبول کیا اس نے فارحہ ہے وہ خوش ہوا اب فائلہ کے وزن پر دیکھئے عائن کے زیر کے ساتھ اور پھر اسی طرح عاملہ ابھی آپ عاملہ کہہ رہے تھے تو وہ عاملہ نہیں تھا وہ عاملہ تھا اس لئے اس وزن کے انڈر نہیں آئے گا وہ میم کی زیر کے ساتھ آئے گا اس کے وزن پر شاہیدہ کاریہ بلکل کاریہ اس نے ناپسند کیا شاہیدہ اس نے اس نے گواہی دی سامعہ اس نے سنا بلکل فائلہ کے وزن پر تھرٹی رول نمبر تھرٹی آپ بتائیں فائلہ کے وزن پر مزید اس کے مزید اوزان اب ذہن میں ہو کابورہ ہے وہ بڑا ہوا خابوسہ وہ نپاک ہوا زعوفہ وہ کمزور ہوا اس کے علاوہ کابورہ کابورہ ہے وہ بڑا ہوا ٹرائی کریں جس کا رول نمبر بتایا ہے بولا جائے اس کو تھوڑا اٹینٹیو ہوکے کلاس لیا کریں تاکہ بتانا جو انہا آسان ہو جائے کیونکہ اب کوشش ہوگی کلاس کے اندر آپ سے زیادہ پوچھا جائے ورڈ انیلسز میں بھی انشاءاللہ آپ سے کچھ پوچھے جائیں گے تاکہ آپ کی گرامر جو ہے وہ پختہ ہو کہ ابھی جو ٹاپک سٹارٹ ہوئے ہیں اس سے آپ کو ٹرانسلشن سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ اس سن کے بعد فیل بھی ہے تو جب ہم فیل کو پڑھیں گے اپنی آیات کے اندر اسی طرح سے آپ کو پہچان ہوگی بھی الفاظ کی میننگز کرنے آپ کے لئے ایزی ہو جائیں گے انشاءاللہ کل سے ہم فیل ماضی کی جو گردان ہے اس کو بنانا سیکھیں گے فیل ماضی کی گردان کیسے بنائی جاتی ہے کاروما بھی آ جاتا ہے اس میں اور پھر ساکولا بھی اس میں آ جاتا ہے فیل ماضی کی گردان بنانا کل سیکھیں گے موسٹ اپورٹن ٹاپک ہے اس لیے کبھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مس نہ ہو تاکہ